بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریف عارف حمید بھٹی آج لاہور سے مختلف اور اے حمدرین خبروں کے ساتھ ناظرین آئینی ماہر اعتداز احسن کہتے ہیں توشا خانہ میں اگر تحریک انصاف کے چینمن امران خان کو سزا دی گئی تو وہ غلط ہو گا قانونی تقاضے نہیں پورے کیے گے انہیں اپنے دفاع کا پورا حق نہیں دیا جا رہا اس کے باوجود پی ڈی ایم کی قیادت برملا چیلنگ دے رہی ہے کہ توشا خانہ کیس میں امران خان کو سزا ہوگی دوسری طرف ناظرین آج کا دن اہم ہوگا جب آج فیصلہ کیا جائے گا کہ نگران حکومت کتنے عرصے کے لیے آئے گی پی ڈی ایم کی جماعتیں آپس میں کسی ایک نام پر متفق نہیں ہو سکی نواز شریف نے برمی کا اظہار کیا کہ سولہ ماہ میں میری واپسی ممکن نہیں بنائی کیا کیا نواز شریف اپنے بھائی وزیر اعظم سے ناراض ہیں دوسری طرف آج امران خان نے اپنی کور کمیٹی کے اجلاس سے ملاقات کرتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں کہ ان پی ڈی ایم کی سیاست صرف اور صرف میری گرفتاری پر انصار کر رہی ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ طریقہ انصاف نے عوام میں بیداری پیدا کرتی ہے شکست کے خوف سے یہ جمہوریت ان کے میں ڈیکٹیٹرشپ لا رہے ہیں مگر میں انہیں پھر وارننگ دیتا ہوں کہ اگلا الیکشن جب بھی ہوا چھاپ شفاف طریقہ انصاف کے سوا کوئی نہیں جیتے گا انہوں نے کور کمیٹی کو کہا یہ کچھ خبری ہے کہ مجھے پابند سلاسل کرنے والے ناکام ہوں گے جیل میں نہ میرا عظم ڈگ مگائے گا نہ میرا راستہ جو میری منزل ہے حقیقی جمہوری اسے کوئی روک سکے گا دوسری طرف ناظرین آج گزشتہ روز سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ کے بنانے کی اہم ترین سماعت ہوئی جس پر چیف جسس نے تارہی ریمارکس دیئے کہ کسی کو بھی کسی کو بھی غیر عائنی کام کی اجازت نہیں ہوگی پاکستان میں آئین کی پاسداری کے لیے عدلیہ اپنا کردار کرتی ہے اور کرتی رہے گی یاد رہیں کہ یہی چیف جسس عمر اطاب بندیال صاحب نے پنجاب اور کی پی کے میں نوے دن میں الیکشن کرانے کا حکم سادر کیا تھا اور کہا تھا ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھوں گا لیکن آج چار اگز تو ہوئی اور چودہ مئی کو گزرے ایک عرصہ ہو گیا لیکن الیکشن نہیں ہوئے کیا عدلیہ اپنے فیصلوں پر امپلیمنٹ کیوں نہیں کرا سکی اب بکلا اور آئینی مہرین اس بات پر بحث کر رہے ہیں ناظرین حکومت کی بکلا ہٹ یہاں تک ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی ودیر شہری عارف ریندی کو گرفتاری کے بعد چھے مرتبہ سے دوبارہ گزشتہ روز اڈیالہ جیل سے گرفتار کر لیا اس موقع پر انہوں نے کہا طریقہ انصاف کوئی پانی کا بلبلہ نہیں جو ختم ہو جائے گا ہمیں جیلوں میں ڈال کر ہمیں ہماری جدو جہے سے نہیں روکے جا سکتے ہم کپتان کے کارکن ہیں اور آخری خد تک اس ملک کے اس حکومت کے مزائل کا سامنا کریں گے جیل کی چار دیواری اور تشدد ہمیں جمہوری جدو جہد کا راستہ نہیں روک سکتے اور بلا آخر آج وزیراعظم پاکستان محترم شباہ شریف صاحب نے اطراف کر لیا کہ لوگ مجھے تانہ دیتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹ رہتا ہوں ہاں میں سیٹ رہتا ہوں اپنے ملک کی خاطر اپنے قوم کی خاطر لوگ کہتے ہیں میں اپوزیشن میں بھی چھپ کے ملتا تھا انہوں نے اس بات کا اطراف کیا یقینا یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو پوری پاکستان کی حفاظت کی زامن ہے اسٹیبلشمنٹ میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے بائیس کروڑ کے عوام تیس کروڑ عوام کی تو وزیر آدم کا یہ اطراف کرنا اچھی بات ہے ہمیں یقین ہے کہ باقی سیاستدان بھی اسٹیبلشمنٹ کو ان کے دارے اختیار میں رہ کر کام کرنے کی ہی امید رکھیں گے ان سے غیر قانونی غیر آئینی فیور لینے کی کوشش نہیں کریں گے ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ نہایت قابل اعترام وزیر آدم شباز شریف جو اس وقت پاکستان میں حکومت کی چند دن کی مہمان ہے بقول مختلف رپورٹوں کے آٹھ اگر یہاں دس اگست کے درمیان حکومت اپنی نئی نگران حکومت سیٹ اپ لا دے گی اس سے پہلے کیا وزیر آدم شباز شریف جنہوں نے پی ڈی ایم کے جلاس میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نعرے بازی کی تقریریں کی سابق آرمی چیف اور دوزار اٹھارہ پر اسٹیبلشمنٹ اور خلائی مخلوق پر دھاندلی کا اضام لگایا ان کے خلاب بھی انکوائری کرائیں گے اگر شباز شریف یہ انکوائری کرائیں گے تو یقیناً مسلم لیگ کی ساخ اوپر جائے گی کہ واقعی مسلم لیگ شریف فیملی خصوصاً انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کیونکہ ماضی میں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات یہاں تک کہ وہ سابق آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس ای کے سطیفے مانگتے رہے اور اٹھارہ میں انہوں نے کہا عمران خان تو ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں ہمارا اصل مقابلہ تو خلائی مخلوق سے ہے ایسے لفظ کہنا یقیناً اداروں کے لیے نام مناسب ہے اگر کسی ایک آدھے دو آدمیوں نے یہاں چند آدمیوں نے ارکت کیا تو پورے ادارہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں ہزاروں شہید غازی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان سلامت ہے تو شباز شریف سے یہی امید رکھی جا سکتی ہے ناظرین دوسری طرف آج توشہ ہنہ گزشتہ روز توشہ ہنہ کیس میں ایسے لگ رہا تھا ہے جج دلاور ہاں ایف سکسین کی رفتار سے زیادہ تیز چل رہے ہیں توشہ ہنہ کی سماعت میں سابق وزیر آدم اور طریقہ انصاف چیرمین کو اپنے دفاع کا حق بھی آئینی ماہرین کے مطابق نہیں دیا گیا جو ماضی میں مثال نہیں ملتی انہوں نے کہا اتضاد احسن لطیف خوصہ اور دیگر آئینی ماہرین نے کہا کہ اگر ماضی میں یہ کیس توشہ ہنہ عدالتی فیصلوں پہ ایک نشان رہ جائے گا جیسے ذلفکار علی بٹو کا کیس کی کبھی بھی عدالتیں ریفرنس نہیں دیتی ایسے ہی توشہ ہنہ کو جلد بازی میں کرنا انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے اور کسی بھی شخص جس پر کوئی الزام ہو اس کو اپنے دفاع کا مکمل حق ہوتا ہے جن چار گواہوں کے میانات وہ کلمت کرانے چاہ رہے تھے اس پر جج دلاور صاحب جن کے بارے میں مشہور ہے میڈیا میں مختلف خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے فیس بک پر سابق چیرمن طریقہ انصاف عمران خان کو تنہید کا نشانہ بنایا انہیں یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے یاد رکھیں کہ اس کیس کے دارہ اختیار کو چیلنج عمران خان کے مقلہ نے آل ایڈی اسلام آباد ہائی کورڈ میں کیا ہوا ہے کیا ایف سکسین کی رفتار سے یہ فیصلہ کر کے طریقہ انصاف کو مزید مقبول بنایا جائے گا اور عوام یہ بات جان چکی ہے کہ صرف اور صرف مجودہ حکومت ایک ہی شخص سے ڈرتی ہے ایک ہی شخص سے گبراتی ہے ایک ہی شخص مجودگی ان کی خوف کی علامت ہے اس کا نام ہے طریقہ انصاف کا چیرمن جس نے انیس سو بنوے کا ورل کب جیتا تھا تھا عمران خان سابق ودیر اعظم پاکستان وہ سمجھتی ہے کہ پی ڈی ایم کی چودہ جماعتیں مل کے ہم اکیلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جب تک اس کو سزا غیر آئینی یا غیر آئینی طریقے سے نہ ہو تو ہم اس کلیکشن میں نہیں جائیں گے تو اسی سے عمران خان نے کہا کہ مجھ پر ایک سو ستر مقدمہ درج کروانے والے دو قاتلہ نہ حملہ کرانے والے آج انہوں نے کہا گزشتہ روز شاہد ہاں شہریار افریدی کی زمانت ہوئی اور انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اسی طرح ملک احمد احمد خان کو سابق جو اس وزیر ہیں طریقہ انصاف کے انہیں بھی رہائی سات دفعہ گرفتار کرنے کے بعد ملی اور عدالتوں نے یہاں تک کہنا پڑا کہ جائیں جا کے آپ پریس کانفرس کریں ورنہ وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے ناظرین مجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حق ہے کہ حکومت کرے وہ عدم اعتماد کے ذریعے حکومت لائے اس میں سازش تھی نہیں تھی یہ عمران ہاں اس کا انکشاف سائفر کا بھی کر چکے ہیں اور سندھ ہاؤس میں لگنے والی منڈی بھی اس کی مثال ہے لیکن کیا تمام لیڈرشپ کو گرفتار کر کے طریقہ انصاف کی مقبولیت میں اور اضافہ کر کے حکومت مزید ایک سال تک اگر نگران حکومت کرتی ہے تو عمران ہاں ستر سے اسی فیصد تک سیٹیں لے جا سکتے ہیں کیا مجودہ حکمران کی تمام سادشیں جو طریقہ انصاف کے پر ہے وہ دم توڑتی جا رہی ہیں کبھی آزم ہاں کو سلطانی گواہ بنانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے کبھی مختلف پی ٹی آئی کے رہنماوں کو کیا جاتا ہے اسند عمر نے بھی کہا ہے کہ ہم نے طریقہ انصاف نہیں چھوڑی ہم پر جو مضالم کیے جا رہے ہیں جبکہ پاکستان استقام پارٹی بنائی گئی اس میں بھی اتنا دم ہم نہیں رہا جبکہ گزشتہ روز ہونے والے سروے کے مطابق کہ مجودہ حکمران اس پوزیشن میں نہیں چاہے چودہ جماعت ایک نشان پر الیکشن لڑے یا الگ الگ لڑے بلہ اگر الیکشن میں آتا ہے تو بلے سے شیر اور تیر نظر نہیں آئیں گے اور ریزلٹ میں صرف اور صرف طریقے انصاف ہوگی کیا ایک جمہوری حکومت صاحب شفاف الیکشن میں رکاوٹ ڈال کے خود کو زیاءالحاقی باقیات ثابت کرنا چاہتی ہے مشرف کی باقیات ثابت کرنا چاہتی ہے کیا سیاستدان ننے تین دن میں چھپن سے زیادہ بل پاس کیے جس میں سیکرٹ ایکٹ اور پیمر ایکٹ میں صحافت پر قدگل لگانے کی پبندیاں اور کرون روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی کیا حکومت سچ سے اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ عوام تک حقائق پچانے والے صحافیوں کو پبند سلاسل کرایا جائے اسی راستے کا اصل شہید ہیرو عرش شریف عوام کو سچ دکھاتا دکھاتا سناتا سناتا کہتا کہتا مال کے حقیقی کے پاس پہنچ گیا سولہ مقدمت اس پہ درج کیے گئے اس کو ملک سے گیا اور شہید کر دیا گیا عمران ریاض خان آج پچاسی دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ لا پتہ ہے کیا حکوم میڈیا پورے نیشنل میڈیا نے طریقہ انصاف کا کوئی بھی رہنما کو نہیں بلا سکتے کیا اس ملک میں سیول مارشالہ مجودہ حکمرانوں کے ماتے پر داغ نہیں یہ فیصلہ آپ کریں جس حکومت میں چودہ جماعتیں مل کر اور اس کے متحد عدالتیں چادر چار دواری پامال کریں معاشی تباہی کریں اور انسانی حکوم کی پامالی پر پوری انٹرنیشنل میڈیا ذرائع بلاگ پاکستان پر ترقید کریں ایسی حکومت کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے انتاقام کی بجائے صاف شفاف الیکشن کی طرف چاہنا جانا چاہیے آئین میں واشگاف لفظوں میں لکھا ہے کہ پانچ سال سے ایک دن بھی اوپر گئی تو آرٹیکل سکس لگے گا کیا پی ڈی ایم کی مجودہ حکمران جنہوں نے آئین سے انہراف کیا ہے یعنی کہ پنجاب اور خیبر پتورخان میں نوے دن میں الیکشن نہیں کرائے سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے کیا اگلی حکومت مجودہ پی ڈی ایم کے وزیر آزم اور دیگر جماعتوں پر آرٹیکل سکس لگائے گی جنہوں نے آئین کی وائلیشن کیا اتضاز احسن راجہ سلمان اکربابر امان اور دیگر شویب شہین تمام آئینی ماہرین ابو ذرنیازی اور دیگر شہینی حامد خان کہتے ہیں کہ نوے دن سے ایک دن اوپر بھی پنجاب میں جانا غیر آئینی ہوگا اور اگر وفاقی حکومت میں نوے دن میں الیکشن جو تیرہ آگست کو ختم ہو رہے ہیں نہیں کرائیں گے تو یہ آئین سے ہنراف ہوگا اور آرٹیکل سکس اور وکلا نے کہا کہ اس کے لیے جدو جہد ہے جبکہ صافی برادری نے کہہ دیا ہے کہ پیمرہ آرڈینیس میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ اسے قبول نہیں کر سکتے آج اس سلسلے میں کراچی پریس کلب اور کراچی کی یونینز باقی پاکستان بھر کی یونین نے اتجاجن حکومت کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے کہا اگر اس آرڈینیس کو واپس نہ لیا گیا ترمیم کو واپس نہ لیا گیا ذاتیہ صحافت پر قدگن لگانے کی کوشش کی تو ملک بھر میں صحافی پور امن اتجاج کریں گے صحافیوں نے جیسے جو الحق جیسے ڈکٹیٹر اور مشرف کا مقابلہ کیا مجودہ سیول ڈکٹیٹرشپ کا بھی مقابلہ کریں گے ناظرین حکومت اپنی پی ڈی ایم کی حکومت اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے آئین سے نہراف اور عدالتوں کی توہین معمول بنا لیا ہے اس پر اہم حل کے سوچ بچار کر رہے ہیں اس طرح ملکی نظام نہیں چلے گا جبکہ آخر میں ایک بات کرتا چاہوں مجودہ پی ڈی ایم کی قومت دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم نے روس سے سستا تیل لیا ہے اس کے بدلے میں پاکستان کی عوام کا تیل نکال دیا ہے بیس روپے تیل کی قیمت بڑھائی گئی ہے معافی چاہتا ہوں انیس روپے پچانوے پیسے پانچ پیسے میں زیادہ کہ گیا انیس روپے پچانوے پیسے تیل برا کے ایک چنچی رکشہ چلانے والے سے روز مرا کی اس کی مزدوری بھی اس سے چین لی ہے اوبر چلانے والے سے ان کی مزدوری چین لی گئی ہے موٹر سیکل سوال کرنے والے سے چین لی گئی ہے ایک طرف تو مجودہ وزیر ایدم کہتے تھے کپڑے بیچ کے آٹا دلاؤں گا اب آٹے کا ہی ہے گھر میں پڑ گیا ہے کاٹا کہتے نے ڈاڑا منگے پیڑے انہوں دین والے بتھیرے مارا منگے آٹا انہوں دین والے آدھا بھی کاٹا اس ملک کا اللہ تعالیٰ حامی اور ناصروں اور اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اس موقع پر اپنا آئینی قانونی کردار ادا کرتے ہوئے کسی بھی سیاسیت دان کو غیر عائنی اقدام کر کے کسی سیاسی جماعت کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور صاف شواب کا الیکشن کروا کر منتہی نمائندوں کے ذریعے پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن ڈالیں گے پاکستان زندہ بات